سٹوڈنٹس جب سے کینیڈا نے پی ٹی ای اگزام کو اپروف کیا تھا نا ایس ڈی ایس کیٹاگری میں تو بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ آئیلز کافی ایزی ہو جائے گی کیونکہ آئیلز کا کمپیٹیشن بڑھ چکا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا ہے پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو انفیکٹ آئیلز پہلے سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہو چکی ہے آپ لوگ سب سے پہلے سکرین کے اوپر دیکھئے ریڈنگ کی بات کریں گے اس ویڈیو میں زیادہ تر جیسے کہ آپ لوگ سکرین کے اوپر دیکھ پا رہے ہیں تھرٹی ایت مارچ کو جو اگزام ہوا تھا نا اس کا لیول بھی موڈرے ٹو ڈیفیکلٹ ہی تھا کیونکہ اس میں جو پہلا پیسج آیا تھا وہ نورملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹرو فالس کے ساتھ بلینکس ہوتی ہیں لیکن اس میں میچنگ کے ساتھ ٹرو فالس والے کوشن آئے تھے اور یہ والا جو پیسج تھا سٹرٹیجی بیسٹ کوشن تھے اور آپ کے اگر سٹرٹیجیز اچھی تھی تو ہی آپ اس کو کر پاتے سیکنڈ والے میں بیچ پیرگرف کنٹینس والے کوشن جس میں سٹرٹیجی بیسٹ کوشن بھی تھے اور وکیبلری کے اوپر بھی اگزامینر نے آپ کو ٹارگیٹ کیا تھرڈ پیسج کی بات کریں تو زیادہ تر کوشن ایم سی کیو والے تھے میچنگ تھی اور یہ والے کوشن بھی وکیبلری کے اوپر بیسٹ تھے تو مطلعہ اوورال ہم اس کو مان کر چلیں تو کافی زیادہ ٹائم سٹوڈنٹ کا ویسٹ ہوا اب یہ ساری چیزیں میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں کیونکہ جن سٹوڈنٹ نے ابھی اپریل منت میں جو دو اگزام رہتے ہیں 18 والا یا 27 اپریل والا جو اگزام دینے ان کے لیے جاننا بہت زیادہ جروری ہے کیونکہ آئیلز جب ایک بری پیٹرن کو سٹارٹ کر لیتی ہے تو اس کو فالو کرتی رہتی ہے اسی پرکار سے 6 اپریل کا ابھی میں بتا دیتا ہوں 6 اپریل والے میں سٹینڈر پیٹرن آیا تھا 1st passage blanks کے ساتھ true false آئے تھے 2nd passage کی اگر میں بات کروں تو اس میں which paragraph contains والے question تھے matching تھی mcq تھے اور جو کی strategy based question تھے 3rd والے میں list of heading 3rd والے میں list of heading کا مطلب سمجھ رہے ہو آپ 3rd والے میں list of heading کا مطلب difficult passage کافی difficult ہوتے ہیں writer opinion yes no not given اور یہ والے جو question تھے وہ strategy based question تھے اور اس کے ساتھ ساتھ vocabulary کو target کیا گیا جس کی وجہ سے بہت سارے student اس کو بھی completely نہیں attempt کر پائے time consume ہوا بہت سارا time based ہوا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو recently exam نکل کر گیا ہے 13 اپریل والا ابھی کل exam نکل کر گیا ہے اس میں جو پہلا passage تھا اس میں blanks کے ساتھ true false وغیرہ آئے تھے 2nd والے میں بھی تھوڑی بہت blanks آئی دی تو اس میں 9 to 10 انہیں آپ کو blanks دیکھنے کو ملی ہیں تو کچھ حد تک ہم مان سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا exam easy تھا تو پہلے والا پیسے تو strategy based تھا 2nd والا پیسے strategy اور vocabulary based تھا 3rd والا بہت زیادہ difficult passage تھا جو کی vocabulary based تھا تو اس میں بھی time آپ کا کافی زیادہ کنزیوں گوا تو یہ تو دیکھو exam نکل چکے ہیں اور اس میں ایک میں اور سچائی بتا دیتا ہوں بہت سارے لوگ claim کرتے ہیں کہ ہمارے یہ passage repeat ہو گیا ہمارا یہ passage repeat ہو گیا سچائی یہ ہے کہ پچھلے 3 exam میں کسی کا کوئی بھی reading کا passage repeat نہیں ہوا ہے یہ سچ بات ہے اور اس کو بولنے میں مجھے کوئی بھی grace نہیں ہے ٹھیک ہے جی میں ایسے نہیں ہوں کہ آپ کو جھوٹ بول کر بیچنے کی کوشش کر رہا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے دیکھو prediction ایک guesswork ہوتا ہے chances high ہوتے ہیں اس میں سے repeat ہونے کے مصولی اس میں سے repeat ہوتا رہتا لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ 100% ہم کسی کو بھی guarantee دے سکتے guarantee میں کبھی بھی کسی کو نہیں دیتا ہوں لیکن chances ہوتے ہیں اس میں سے repeat ہوتا لیکن پچھلے 3 exam سے کچھ بھی ایسا repeat ہی نہیں ہوا ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں بار بار تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگ پھر بھی claim کر رہے ہیں یہ repeat ہوا وہ repeat ہوا کچھ بھی ایسا نہیں ہوا ہے یہ سچ بات ہے اب آنے والے exams کے لیے آپ لوگوں کی lesson کیا ہے آپ کو کیسے practice کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو strategy اور skills کے اوپر work out کرنا پڑے گا restaurant اگر آپ reading کو نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ reading اتنی آسان نہیں آ رہی ہے جتنی آپ لوگ سوچ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو اس پرکارٹ سے اپنی practice کرنی پڑے گی کہ اگر examiner passage کا order reverse کر دیتا ہے تو آپ اس کو manage کر پائیں جیسے میں نے 30 مارچ والے exam میں آپ کو بتایا کہ اس نے passage کا order reverse کر دیا تھا first of all passage difficult کر دیا جس کی وجہ سے time consume ہوتا گیا ہوتا گیا اور third passage تک پہنچتے پہنچتے دماغ کی جو efficiency ہے وہ بھی down ہو گئی اور آپ attempt نہیں کر پائے second number پر آپ کو اپنی strategy کے اوپر work out کرنا پڑے گا strategies بہت زیادہ important ہوتی ہیں اب آپ میں سے بہت ساری student بولیں گے ہم تو institute جاتے ہیں ہمیں بہت ساری strategy ہمارے institute والے سکھاتے ہیں مجھے پتا ہے more than 60-70% institute والے کیا سکھاتے ہیں کچھ quality institute بھی ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن زیادہ زیادہ institute والے کچھ نہیں کرواتے ہیں صرف آپ کو ایک practice passage دیا جاتا ہے آپ کر کے اس کے answer آپ کا teacher چیک کروا دے تو گھر پہ آ جاتے ہو زیادہ سے زیادہ آپ کو location بتا دی جائیں گی یہاں سے آگیا یہاں سے آگیا that's it اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اس سے آپ کے exam میں band نہیں آنے والے third number پر آپ کو real exam questions کی practice کرنی ہے اور fourth number پر آپ کو vocabulary based question کی اوپر work out کرنا start کر دینا ہے real exam questions کی practice کریں کیونکہ Cambridge جو ہے اس کے ساتھ IDP کا tie up تو ٹوٹ چکا ہے IDP والے Cambridge کی books کو بھی ابھی promote نہیں کر رہے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا Cambridge 18 آئی اس کے بعد book نہیں آئی ہے Cambridge کی تو chances نہیں ہیں کیونکہ آئے گی بھی آپ نے دیکھا کہ IDP ابھی volume 1 جو ان کی book ہے اس کو زیادہ promote کر رہی ہے تو Cambridge کے ساتھ ان کا tie up جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے تو اس لیے آپ Cambridge والے questions کی اوپر زیادہ rely مت ہونا اگر آپ یہ ساری چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا crash course بھی buy کر سکتے ہیں 8 گھنٹے کا covers آپ کے لئے بنائے ہیں special جن کا exam ہوتا ہے 2-3 دن 4 دن میں exam ہے ڈر لگ رہا ہے problem آ رہی ہے سب کچھ اس میں cover کیا ہوا ہے جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی جس میں strategy ہیں tips ہیں vocabulary ہے اور ساتھ میں آپ کو prediction free of cost ملنے جا رہی ہے سب ہی modules کی جس میں reading ہے writing ہے speaking ہے listening ہے سب کچھ آپ کو free of cost ملے گا expected passages ہوں گے چکی اس کے ساتھ میں آپ کی vocabulary اگر چاہیے تو fifteen hundred اس کے جارجیس رہیں گے سب کچھ آپ کو مل جائے گا گھر بیٹھ کر آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں سب کچھ strategy technique اور 1500 سے 2000 رپیہ دے کر آپ لوگ instagram یا بہت سارے اور youtube channel ہے وہاں سے prediction buy کر لیتے ہیں unlimited material جس کا کوئی فائدہ نہیں student نے ہم سے یہ course لیا تھا اور سبھی کے decide score آئے ہیں میں سارے کے دکھا سکتا ہوں بھی میں کل ایک post ڈالا تھا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کومل ڈھلو ہیں یہ ہمارے student تھے جنہیں ڈیزائی score آئے تو اگر آپ چاہے تو آپ لے سکتے کوئی ہمارے ساتھ کونٹیک کر سکتے ہیں آپ مل جائے ساتھ ساتھ جس سب کچھ ٹپ ٹرک سب کچھ سمجھا ہوا ہے اس نمبر کے اوپر آپ ہمارے ساتھ کونٹیک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو چھوٹا سا لائک دیکھ چینل کو سبسکرائب کر لینا اور شیئر کر دینا Thank you so much